جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوئیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیاں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز کیجرا کوئی انسان بسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی پر گرفتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوشتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیاں کی حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح غلط کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آنگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کوئی کسی کا برج آنگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی کوئی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون برج ہمل ایریز جن کا جنم 21 مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے ہیلت کا اپنی آپ خیال رکھیں پیسو کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بچاپ کریں پیسو کو سوچ سمجھ کر لگائیں کہیں بھی خرچ کریں لکی کرن ہوگا آپ کا آسمانی لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 200 جن کا جنم 21 اپریل سے 21 میکیں بیچ ہوا ہے کافی آپ سارا دن بیجی رہیں گے کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھے گا اپنی ہیلت کا بھی آپ خیال رکھیں پیسو کے حالات آپ کے ٹھیک رہیں گے لکی کلر ہوگا آپ کا کریم نکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 3 جوزا جیمینائی جن کا جنم 22 میکیں 21 جون کے بیچ ہوا ہے کام کا پریشر آپ کے اوپر بڑھے گا آپ کے اوپر کام زیادہ رہے گا سارا دن دوڑ بھاگ آپ کی بڑھی رہے گی پیسو کا نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 65% نمبر 4 سرطان کینسر جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے بیچ ہوا ہے کاروبار میں آپ کے حالات بہتر ہوں گے فیملی میں کوئی اچھے کام نہیں ہو سکتے ہیں کوئی اچھی خبر بھی آپ کو ملے گی گوٹ نیوز آپ کو مل سکتا ہے لکی کلر ہوگا آپ کا بائٹ لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 5 اسرط لیو جن کا جنم 22 جولائی سے 23 اوگسٹ کے بیچ ہوا ہے پیسو کا نقصان ہو سکتا ہے پیسو کے نقصان سے بچیں لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی فیملی میں گصے پر آپ کنٹرول رکھیں لکی کلر ہوگا آپ کا پنک لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 6 جن کا جنم 24 اوگسٹ سے 22 سپٹیمبر کی بیچ ہوا ہے چھوٹی موٹی یاترہ ہو سکتی ہے کہیں گھر سے باہر بھی آپ گھومنے جا سکتے ہیں کیریئر میں کچھ بدلاب ہوگا آپ کی فیملی میں کسی کی تبیت بھی خراب ہو سکتی ہے کسی کی بگر سکتی ہے لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 7 جن کا جنم 30 سپٹیمبر 22 اوکٹوبر کی بیچ ہوا ہے کیریئر میں سودھار ہوگا اپنے بچے سے آپ کو فائدہ ہوگا گاڑی موٹر دھیان سے چلائیں لکی کلر ہوگا آپ کا ریڈ لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 8 اکراب اسکورپیو جن کا جنم 23 اوکٹوبر سے 27 نویمبر کے بیچ ہوا ہے کیریئر میں آپ کو سپٹیس ملے گی جمین جائزات کے کام میں آپ بیجی رہیں گے پیسو کے حالات صحیح رہیں گے آپ کے لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 90% نمبر 9 جن کا جنم 28 نویمبر سے 21 ڈیسمبر کی بیچ ہوا ہے اپنی حیرت کا آپ خیال رکھیں اپنی گھر میں کسی کے ساتھ بھی لڑائی جگڑے آپ نہ کریں لڑائی جگڑے کرنے سے آپ بچیں اپنی بولی پر کنٹرول جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں لکی کلر ہوگا آپ کا تک آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 10 جن کا جنم 22 ڈیسمبر سے 20 جنوری کے بیچ ہوا ہے کاروبار میں آپ کی مجھ پوٹی آئے گی کاروبار اچھا رہے گا کھل آپ کی اچھی ہو جائے گی گھومنے ورنے موج مستی میں سارا دن آپ بیجی رہیں گے لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لک آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 11 ڈیلو اکویریانس جن کا جنم 21 جنوری سے 19 فیبرری کے بیچ ہوا ہے مان سممان اور آپ کی عزت بڑھے گی پیسے آسانی سے ملیں گے فیملی میں آپ کے خوشحالی آئے گی لکی کلر ہوگا آپ کا براؤن لک آپ کا ساتھ دے گا نمبر 12 ڈیلو اکویریانس جن کا جنم 20 فیبرری سے 20 مارچ کے بیچ ہوا ہے ہن آپ کی اچھی رہے گی کیریئر آپ کا اچھا ہو جائے گا کہیں گھر سے باہر بھی آپ خونے جا سکتے ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا گرین لک آپ کا ساتھ 75% موسیقی